اسلام علیکم ناظرین ناظرین کی اس ویڈیو میں میں آپ سے دو چیزوں میں بات کروں ایک جو جنرل باجبہ وہ فرانس میں گالیاں دی ہیں یاد رکھنا ہے وہ جو لڑکا جس نے گالیاں دی ہیں وہ پاکستان کا نہیں ہے پاکستان میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ وہ لڑکا پاکستان ہے وہ پاکستان کا نہیں وہ افغانستان کا لڑکا ہے تو اس میں بات کریں گے پروپر کیا سوک کیا کیا چیزیں اس پر ڈسکس کریں گے دوسرا شہباز شریف اور طیب اردگان میں جو ملاقات ہوئی ایک بیچ کی بات تو رہ گئی کہ جو مریم اورنگ زیب نے بھی دونوں ہاتھوں سے طیب اردگان کو سلام کے دونوں ہاتھوں سے تبلیغی ہے نا ہماری مریم اورنگ زیب صاحب انٹرنیشنلی انہیں شاید ابھی ان کی اتنی مچورٹی نہیں آئی ان میں کہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں کس طرح ہینڈ شیک کرتے ہیں کس طرح بہرحال اس دونوں چیزوں پر میں بات کروں گا اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور جو بھی اس طرح کی اپ ڈیٹ فون چیزیں ہوں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بہرحال اس ہی کے ساتھ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے جنرل باجوا کی ویڈیو کے ساتھ پہلے آپ خود باجوا صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اس میں کیا کہہ رہا ہے جو لڑکا بول رہا ہے وہ باجوا صاحب کو کیا کہہ رہا ہے جہاد کری گی میاں نہیں ہو یا آدم آدم کی کوئی ہو بھئی آپ ویڈیو نہ بنایں میں بھی پول پولا ساکھوں پولیس تب بلاو بلاو پولیس کو پولیس کو بلاو پینچوت گانڈو داؤگوری پاکستان دے پاؤز مشر کونی باجوا طول مریق پونہ ورکا والا پاس پین اگیرا دризور دناز مارک او دے خز دا تبولیس Ruth لدم رو پولیس کس شرور دائیو دوم رسول زر دول دلیو تبولیس الناس دے پاؤز کانڈون اس کا بدام Okay سال مجھے اور اوغانستان ہے هذا ہی مجھے اور یاد ہوگی اور ایسا ہنے یہ تمر ہے اوغانستان چاہتا ہے اذا اوغانستان کا حراک ناہی یہ اس میں بکا یا گندو ماردگا کے، بکا یا کرد ویدیوڑا اس میں پولیس دلت نہیں انہوں میں ہے ان اسفرانی نہ کروکا سلو شوش تصرف وہ سال دو گرام بخزر وقت بچیگ وردو در نکیب غلی واس ناس تا دیو خاتا اوگو را اخر پاسموردگاوا دیو خاتا اوگو را پخزه دا تمام دنیا واس چون دا رسر ناس تا سیده جی تو ناظرین سب سے پہلے اس نے گھٹیا گالیاں دی یہ بہت ہی شرمناک اور بری حرکت ہے کیوں کہ دیکھیں ایک چہے اس نے جو مرضی کیا اس نے لاکھ بنا کیا لیکن اس کی وائف اس کے ساتھ ہے آپ اس کو بندی گالیاں دے نہیں آپ بیسے بات کریں آپ ان سے کہیں کہ آپ نے جو یہ کیا یہ غلط کیا آپ کو موقع ملا کہیں لیکن یہ بلکل ہی بہت گھٹیا حرکت تھی جو گالیاں دے کے اور جس طرح کے لفظ یوز کی یہ انتہائی نامناسب تھے تو مجھے اس چیز کا تو دکھ ہوا کہ جو لفظ یوز کی ہے لیکن مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہوا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے بے شمار اس طرح کے کام کی اس ملک میں جو نہیں کرنے چاہیئے تھے کس طرح انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو کیا کس طرح نوازشک انہوں نے اپنے ادارے سے لے کے سیول سائیڈ ہر ایک کو تھوکے میں رکھا یہ اس نے پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی تھی جو انہیں نہیں کرنے چاہیئے تھے اب دوسری طرف ہم بات کر لیں مریب اورنزے جو سلام کرتی ہیں اور جو شہباز شریف ہور چپو ام ہور چپو والا جو انہوں کا سین ہے جو آج کر وائرل ہوا ہو وہ پہلے تو آپ خود ملاحظہ فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے دیکھو لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیں مجھے امید ہے شہباز شریف کو اس چیز کا پتہ ہو کہ جب بھی آپ انٹرنیشنلی ملتے ہیں اس طرح لگتے نہیں اگلے کے ساتھ چپک نہیں جاتے اگلہ بھی کہتا ہے کیا بس 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 اس طرح ہمیں گے نظر آرہا تھا جو اس ویڈیو میں اور جو پی ایم ملر کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوا ہوا ہے اور اب مجھے صرف یہ بات بتا دے کہ وہ جو عاموں والا ہے عام وہاں جا کے بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی اپنی ڈپلو میرسی کی بات کریں ہمارے تعلقات تلکی کے ساتھ اچھے ہیں ہم تلکی کے ساتھ اور مزید چلیں گے یہ معاشی صورتحال جو ہے اس کو ہم اس سے تلکی اور پاکستان مل کے نکلے گا اور اس طرح ہمیں بات کرتے ہیں اسلامی مالک کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب عام لائے ہیں اور عام لاکے بھی بتا رہے ہیں کہ آدھے بیگم کے آدھے آپ کے مطلب وہ سرات کو اٹھیں گے بھئی چھے کلو ہے تین کلو بیگم صاحب آپ کے تین کلو یہ شہباز شریف عام لائے یہ عام مطلب وہ ملک وہ تیسی چوتھی دفعہ وزیر آزم مرہ وہ آپ کے عاموں کو باتے گا ہافاف کرے گا آپ کے عاموں کے لئے بیٹھا ہے بہرحال یہ انتہائی ڈگگی والی بات مشہور ہے انتہائی اس طرح کے لیڈر پتہ نہیں یہ لیڈر ہے کہ کیا ہے لیڈر تو ماننا ہی ایک پتہ نہیں کون لوگ انہیں لیڈر مانتے ہیں انتہائی کھٹی آرکت پہلے بھی کئی کر چکے ہیں اور مزید کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک جو وہ انتہائی مطلب کہ گرا ہوا ہے سمجھ لیں جو پاکستان کا ایک منظر انٹرنیشنل بنایا ہوا ہے ملک کی صورتحال دیکھ لیں اس میں بھی یہی پارٹیاں توڑی ہوئی ہیں پورے ملک کو حیجان میں کیا ہوا ہے ملک میں کوئی بھی چیز ٹیبل نہیں ہر چیز ادھر سے کبھی کوئی کمپنی رو رہی ہوتی کبھی کوئی پورے ملک کی یہی گربت سے لوگوں کے پاس آپ تو چلو عام لے گئے گربت سے لوگوں پاس عام کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس عوام کا سوچنا پہلے چاہیے آپ جا کے باہر انہیں بتا رہے گی ہاف آپ کے ہاف آپ یہ انتہائی شرمناک اور گھٹیا حرکتیں ہیں جو شباش پہلے بھی کرتے ہیں اور امید انگی مزید بھی کرتے نہیں کیونکہ ان سے اچھے کی امید ہے نہیں ہے بہرحال اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوں گی ہم آپ سے مزید شیئر کرتے رہیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں فیلحال دیگی اجازت دیں اور آفیس